مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا ہے مریم نواز نے آپ نے اس سے ایک ڈیڈاکٹ کیا یہ تو نہیں کہ انہوں نے یہ کہا اپنی ٹویٹ میں لیکن دوسری جو بات جس پہ میرا خیال ہے زیادہ کھل کے بات ہو رہی ہے وہ چیف جسٹس آپ کے حوالے سے ہو رہی ہے اور آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آپ کو اس میں نہیں ہونا چاہیے بینچ پہ پنامہ کے اس پہ بھی دیکھے گا کہ چودری نصار صاحب آپ کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ فنکشن کیسے کرتے ہیں سنیے جج جج ہوتا ہے جب جج جج بنتا ہے وہ کسی کا بھائی نہیں ہوتا کسی کا رشدار نہیں ہوتا کسی سیاسی پارٹی سے دور دراز تک اس کا تعلق نہیں ہوتا یہ تو پوائنٹیڈلی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بار بار چیف جسٹس آپ کو متنازہ بنا رہے ہیں کہہ کے بینچ پہ نہ بیٹھے ہیں یہ نہ کرے وہ نہ کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے پی پیٹی آئی سے یہ نہیں کہا že چیف جسٹس سابہ بنچ میں نہیں بیٹھیں چیف جسٹس سابہ بنچ کی سربہ ر endeavor ترجوانا اس بات کو بلکل جیسٹس سابہ کا حق ہے بینچ بنانا وہ جس کو مناسب سمجھیں گے بنچ میں ڈالے ہیں جس کو سمجھیں گے نہیں ڈالے ہیں نہیں ڈالے ہیں چیف جسٹس سابہی ہوتے مکمل اعتماد ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ صرف چند دن پہلے چیف جسٹس صاحب نے جو ہمارے آقل چیف جسٹس صاحب جو عوث لے رہے ہیں ساکیب نصار صاحب انہوں نے یہ کہا کہ عام تاثر یہ ہے کہ حکومتوں کے خلاف عدالتیں فیصلے نہیں دیتی اور اس تاثر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا اور اگر آپ عمران خان کا ثوابی کا جلسہ اٹھا کے اس کا کلپ دکھائیں تو عمران خان نے ہزاروں کے مجمع سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ نواز شریف پینامہ میں مجرم ہیں ہزاروں لوگوں نے آگے سے کہا مجرم ہیں پھر عمران خان نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ سزا ہوگی سب نے کہا سزا نہیں ہوگی یہ جو پرسیپشن اور اداروں کی فنکشنالٹی میں جو تفادت ہے جو فرق ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں اور اگر آپ اس طرح سے اداروں کو بات ٹھیک آپ مطلب آپ دیکھیں نا وہ تو پھر یہ ایک انڈلیس ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ ادارے اگر ایک رخ چلیں گے تو پھر ادارے ٹھیک ہو گئے اگر ایک رخ نہیں چلیں گے تو ٹھیک نہیں ہوں گے پھر یہ دیکھئے گا کہ چودری نسال صاحب تو بڑی کلیرلی کہہ رہے ہیں پھر سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو ایسے لوگ چاہیے جو دھرنے کا بھی ساتھ دے ہیں اور آپ کو کرپ لوگ چاہیے سنیے گا ان کو ادارے کے سر راہ ایسے چاہیے جو ان کی کرپشن کا ساتھ جو ان کے دھرنوں کا ساتھ دیں پھر فواد صاحب کس طرح یہ تو ایک آپ لوگوں کی بڑی آگیومنٹ شروع ہو گے چودری نسال صاحب کے ساتھ اور چودری نسال صاحب تو بار 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 آپ پر یعنی کہ انہوں نے تو توپیں آپ کی طرف تانی ہوئی ہیں